جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا پرخلوس لوگ بہت مسکل سے ملتے ہیں ان کی قدر کیجئے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کی غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں عزت اور رزق اللہ دیتا ہے لوگ نہیں رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور ززوات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں ہر ایسا اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی پوسس کرو کیونکہ انسان پہاروں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہو جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے جریے جلت دیتا ہے جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پدھ بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے موپر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے دوسروں کے خلاف ساجی سے کرنے والے دنیا میں ہی ظلیل و خوار ہوتے ہیں ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا وہ وقت ہو انسان ہو یا کوئی رشتہ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں مزود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جرے کارٹ دیتے ہیں ہمارا تعلق ایسی منافق معاصرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بتتمیجی سچ بولو تو بے عدوی چھپ رہو تو تم منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراض گی جو انسان جتنا خاموس رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں ایک فرق ہے وعدوں اور یادوں میں وعدے ہم توڑ دیتے ہیں اور یادے ہمیں توڑ دیتی ہے لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پر کر پوری کتاب خود ہی لکھتے ہیں خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دسمنی اثر انداز نہیں ہوتی منافق لوگ دھکا دے کر نہیں سہارا دے کر گراتے ہیں فاصلے بلا وضع نہیں ہوتے روئیوں کے دیوار ہوتی ہے درمیان وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں دعائیں اللہ سن ہی لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہو وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالی سے ہو انسانی کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں کائنات میں کوئی اتنی صدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالی خاموص دل کی بہت سنتا ہے یقین کریں کہ اللہ کے سوا ہر سہارا آرجی ہے جو امید اللہ سے لگی ہو وہ ٹوٹھتی نہیں مکمل ہوتی ہے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کی تجھے پسند آ جاؤں خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو تم جیسے ہو بہترین ہو جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کی سپردی کیا تو یقین مانو فرض سے لے کر عرض تک ہر چیز لرج جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا ساتھ و آسمان تک پہنچ جاتی ہے ٹوٹے دل سے نکلے گئی دعا اور آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو جالم بچ نہیں سکتا وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ جلے جلال بھی تو ہیں کوشش کریں کہ زندگی میں آپ جن رسطوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیسا نیکی کا درس دے اور برائی سے روکتے رہا کریں سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سوار دی جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہاں تک ہو وہ ذنت ہی کیا جس میں آپ کی پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو زندگی برف کی طرح ہے نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہے ہیں ختم بھی ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرطا وقت کرنے والا سخص کامیاب ہوتا ہے اپنے حصے کا کام اچھے طریقے سے کرتے ہوئے اللہ کریم سے مدد مانگ کر اپنے عرضی اس کے سپرد کر دیں آپ دیکھیں گے نتیجہ آپ کے حق میں بہترین آئے گا ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نتو تم اس صدت اور طرف سے دعا نہیں کر پاتے مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا تو تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاوں کی طرف لے آتے ہیں تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو تاکہ تم اللہ پاک سے صدت سے دعا مانگ سکو دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم خانے کو قرآن اچھا لیتے ہیں وقت یہ بتاتا ہے کہ ہر ہاتھ تھامنے والا انسان آپ کا دوست نہیں ہوتا کچھ لوگ زندگی میں صرف یہ سبق دینے کیلئے آتے ہیں کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے معاجزے تب ہی وہ ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کے سائد یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں کتنے دور نکل گئے ریستے نبھاتے نبھاتے خود کو خودیا اپنوں کو پاتے پاتے لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت تھن اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے صبر کا دامن مت چھوڑے وقت حالات بدلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو نماز پر میں سکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو تو یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے راجی ہے اور سن رہا ہے آپ کو لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کی بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے درود السلام ایک خاص وجیفہ ہے جو ایک خاص جات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے اور اسے پرنے والے بھی خاص ہوتے ہیں اگر آپ بھی درود السلام کا ورد کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی خاص ہیں اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں اور کئی لوگ بچنے کے لیے اسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں وہ ہمیرے رب تیری عظمت اور سان کے کیا کہنے گھبراؤ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا بے سک سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں لوگ خوبصورت چیزوں کو برواد کر دیتے ہیں نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک رہ ملے اندھیروں میں ایک روز نہیں ملے نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتی رہو اور وہ احساس کم تری میں چلا جائے دنیا کے مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے ہیں کہ جرم ایک کرتا ہے اور اجام دوسرے پر لگائے جاتے ہیں جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مسئیبتوں سے بچا لے گا آمین اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ دین پر چل کر اور روسمیاں فیلا کر آخرت کے لیے عذر کماؤ یا اللہ میرے دل سے ہر اس محبت کو نکال دے جو میری اور تیری محبت کے بیچ آر بنے آمین زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مسکل ہوتا ہے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ کچھ مت کہو بس کنارہ کر لو زندگی کی سب سے بڑے خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹ جائیں تو کوئی منانے والا ہو